سعودی عرب کے معروف مبلغ پروفیسر اور قانوندان ڈاکٹر شیخ راوز القرنی کو سزائے موت سنا دی گئی ناظرین نامور سعودی آل مدین ممتاز دائی مایاناز اسکولر بے بدل خطیب بے مثل عدیب شیخ ڈاکٹر راوز القرنی کو سزائے موت سنا دی گئی ہے ڈاکٹر راوز بن محمد القرنی نے امام محمد بن سعود اسلامی انیورسٹی سے اسلامی قانون میں ڈاکٹریئٹ کی ڈگری اور بعد ازام فقہ اور اصول فقہ میں مہارت حاصل کی ڈاکٹر راوز القرنی کو سعودی میدان میں جدیدیت اور سیکولرائزیشن کے شدید مخالفین میں سے ایک سمجھا جاتا ہے اور ان کی کتاب موڈرنٹی ان دی بیلنس آف اسلام جو انہوں نے کم عمری میں ہی لکھی دی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جدیدیت فکری نظریہ اور نہ صرف عدبی فنی نکتہ نظر ان کتابوں میں سے ایک ہے جس نے خاص طور پر سعودی ثقافتی منظرنامے میں زبردست حل چل مچا دی تھی ڈاکٹر راوز القرنی انٹرنیشنل فیڈریشن آف نیورو لنگویسٹک پروگرامنگ ٹرینرز کے ٹرینر اور رکن ہیں اور سعودی فیڈریشن آف نیورو لنگویسٹک پروگرامنگ کے صدر ہیں ورلڈ فیڈریشن آف نیورو لنگویسٹک پروگرامنگ کے صدر ڈاکٹر وائٹ ووڈ سمال نے ان کے ہاتھ پر اس وقت اسلام قبول کیا جب وہ بہرین کی ایک عالمی کانفرنس میں اپنی تقریر کر رہے تھے اپنی تقریر روک کر اس نے دو شہادتیں سنائی اور مسلمان ہو گئے ناظرین برطانوی اخبار دی گارڈین کے مطابق ستمبر دوہزار سترہ میں پینسٹھ سالہ حوز القرنی کی گرفتاری اس وقت کے نئے ولی عہد کی جانب سے اختلاف رائے کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز تھا شیخ کو ستمبر دوہزار سترہ میں گرفتار کیا گیا شیخ حوز القرنی سولہ کتابوں کے مصنف ہیں فلسطینی آواز ہو یا کشمیر کا مسئلہ یا پھر روہنگیہ کی مظلومیت مسلم امہ کا درد دل رکھنے والا رہنما اور عرب دنیا میں بے پناہی مقبولیت رکھنے والا عالم دین جس کو مبینہ طور پر سائبر کرائنز کے ارتکاب اور مملکت کے خلاف دشمن سمجھی جانے والی خبریں شائع کرنے کے جرم میں موت کی سزا سنائی گئی ہے عربی ویب سائٹ المیادین نے دی گارڈین کی سٹوری نقل کرتے ہوئے کہا ہے کہ گارڈین کی طرف سے دی گئی عدالتی دستاویزات کے مطابق ایک سعودی قانون کے پروفیسر اور اختلاف رکھنے والے کو مبینہ جرائم کے لیے موت کی سزا سنائی گئی ہے جس میں ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ اور ویڈ سیپ استعمال ہوا ہے سعودی زیر کنٹرول میڈیا میں القرنی کو ایک خطرناک مبلغ کے طور پر پیش کیا گیا لیکن مخالفین کا کہنا تھا کہ عوض القرنی ایک اہم اور قابل احترام مفقر تھے جن کی سوشل میڈیا پر مضبوط فالونگ تھی جس میں صرف ٹویٹر پر بیس لاکھ فالوورز شامل ہیں شیخ عوض القرنی کے خلاف الزامات میں اس کا اعتراف بھی شامل ہے کہ انہوں نے نام سے سوشل میڈیا پر ایک اکاؤنٹ استعمال کیا اور اسے ہر موقع پر اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے استعمال کیا اور دستاویزات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ویڈ سیپ پر گفتبو میں حصہ لینے کا اعتراف کیا تھا اور ان پر ایسی ویڈیوز میں حصہ لینے کا بھی الزام تھا جس میں انہوں نے اخوان المسلمین کی تعریف کی تھی القرنی کا ٹیلی گرام اپٹیکیشن کا بظاہر استعمال بھی الزامات میں شامل تھا ان تمام الزامات کی بنا پر شیخ عوض القرنی کو گرفتار کیا گیا القرنی کے خلاف یہ الزامات ان کے بیٹے ناصر نے برطانوی اخوار گارڈین کے ساتھ شیئر کیے تھے جو گزشتہ سال سعودی عرب سے برطانیہ میں مقیم ہیں موسیقی